زمنی الیکشن کا میدان کل لگے گا لاہور کی دو قومی اور دو سبائی اسمبلیو کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے 11,75,832 ووٹرز حق راہ دہی استعمال کریں گے N131 میں خاجہ ساد رفیق اور ہمایی اختر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع N124 میں شاہد قاقہ نباسی اور غلام مویدین دیوان کے درمیان جوڑ پڑے گا شبائی حلکوں میں سہیل شاکت بڑھ، یوسف علی، سیف الملوک اور منشا سندھو مدے مقابل پاک فوج کی نگرانی میں پریزائیڈنگ افسران کو سامان کی ترسیل مقامل زمنی انتقاب کا دنگل سیکیورٹی پلان تیار 11,000 اہلکار جیوٹی دیں گے 881 پولنگ سٹیشنز میں سے 193 پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دے دیا گیا پولنگ کا عمل پاک فوج کی نگرانی میں ہوگا منجاب میں نون لیگ کا فارورڈ بلوگ بن چکا زمنی الیکشن میں طریقہ انصاف کلین سویپ کرے گی کسی چور اور ڈاکو کو نہیں چھوڑیں گے ہر کرپ شخص کا احتساب ہوگا وزیر اطلاق بواہ چاہدری کی میڈیا سے گفتگو سارے طریقے آتے ہیں سارے طریقے آتے ہیں مگر پیار محبت سے چلنا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کا دبنگ بیان بولے کانونی اور آئینی وزیر اعلیٰ ہٹانے کا طریقہ بھی آئین میں درج ہے گورنر وزیر اعلیٰ اور سینئر وزیر کا اپنا اپنا کردار ہے کوئی کسی کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر رہا زمنی الیکشن میں دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر کارروائی کرنے کا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب کا میڈیا سے آمنہ سامنا ڈالر مہنہ ہو گیا صحافی کا سوال برین پاکستان کی بات کریں وزیر اعلیٰ کا جواب آئی جی کا تبادلہ کیوں ہوا ریپورٹر کا سوال آج جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس پر بات کریں یہاں یہ معاملہ ڈسکس نہ کریں وزیر اعلیٰ اسمان بزدار کا جواب بولے آئی جی کے معاملے پر کوئی ڈیڈ لوگ نہیں پنجاب میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کا آغاز وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار نے حضوری باغ میں پودا لگا کر گرین مہم کا افتتاح کیا جارو دے کر کلین مہم بھی شروع کی چیف سیلیکٹر انزمام الحق ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن انوار الحق کی بھی تقریب میں شرکت عوام کی شمولیت کے بغیر کوئی حدف حاصل نہیں ہو سکتا نئے پاکستان کی تشکیق لے کے صاف ستھرا ماحول لازمی ہے وزیراعظم کاس سر سبز و شادہ پاکستان کا خواب پورا کریں گے سینئر صوبائی وزیر عبدالعالیم خان کی کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے آغاز پر میڈیا سے گفت کریں گڑی شاہوں کی علاقے میں گھر کی چھت پر پوری سٹار دھماکہ علاقے میں خوف و حراس گھر سے تین دیسی ساکتہ بم بھی برامت بموں کو تاروں سے آپس میں جوڑا گیا پولیس اور بم ڈسپوزل سکوارڈ کی تین کا جائے وقوع کا موائنہ دھماکے کی تفتیش میں مصروف پلیٹ میں کام کرنے وارے دو مزدوروں کو بھی حراست میں لے لیا گیا سٹیڈی کی ٹیم گھر کو کلیئر کرے گی ہینڈ گرنیڈ نہیں فائر کریکر تھے شادی گیا کی تقریب میں استعمال کے لیے لائے گئے تھے تفتیش جاری ہے ایس بی سیور لائنز محمد افضل کی میڈیا سے گفت کریں سب کو پیغام ہے ملک میں صرف جمہوریت ہوگی آئین اور قانون کے علاوہ کوئی اقدام قابلے قبول نہیں انصاف کے لیے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں چیپ جسٹس کا آوالی ہوتیل میں آسمہ جہانگیر کے تازیتی ریفرنس سے قداب کہا آسمہ جہانگیر انسانی حقوق کی علم بردار مسائل باتیں کرنے سے نہیں عمل کرنے سے حل ہوتے ہیں آسمہ جہانگیر نے ہمیشہ حق داروں کے لیے آواز اٹھائی تابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی کا آسمہ جہانگیر کے تازیتی ریفرنس سے خیطاب نیپ کے ساتھ تابون کر رہے ہیں گرفتار نہ کیا جائے خوضہ سادھ رفیق اور خوضہ سلمان رفیق کی ہائی کورٹ میں حفاظتی زمانت کے لیے درخواست لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی جسٹس علی باکر نجیفی کی سربراہی میں دو اور اپنی بینچ پندرہ اکتوبر کو سماعت کرے گا امریکہ سی پیک کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا ہم نے ملکی مفاد میں فیصلے کرنے ہیں پاکستان کے لیے اب کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے گورنہ پنجاب کی میڈیا سے گفتگو تاہات جاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری ہے گورنہ پنجاب نے پودا لگا کر گرین پاکستان مہم میں حصہ لیا ایف آئی اے اور زلائی انتظامیہ کا جالی عدویات بنانے والی کمپنی الائنس پاوما کا چھاپا کروڑوں روپے کے خویر ممنوع عدویات برامت چین سے زائد المیاد عدویات منگوا کر کمپنی میں نئی پیکنگ کر کے سپلائی کی چاپی تھی یو ایچ ایس کے سائنس دانوں نے بائیولوجیکل سکن اجاد کرنی پاکستان میں کلون ہونے والی بائیولوجیکل سکن انتہائی سستی ہے میڈیکل تعلیمی اداروں میں اسادزہ کی کمی کا مکمل احساس ہے سبائی وزیر صحت یاسمی مراشد کا یونیورسٹی آف ہیلڈ سائنسز میں کانفرنس سے خطاب محشت اور خزانہ مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ملک و قوم کے لیے مشکل فیصلے لینا ہوں گے یہ فیصلے بہت سے لوگوں کو متاثر کریں گے ذاتی اور انفرادی مفاد کی پالسی اب نہیں چلے گی مشریر وزیراعظم عبد الرزاق دعوت کا لاہور چیمبر سے خطاب محشت اور خزانہ مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ملک و قوم امام الحق جتنا جلدی پھٹ ہوں گے ان کے لیے اٹھا ہی اچھا ہوگا ڈرامنٹ فرننگ کالیج فور ڈی ٹیچرز آف ڈیف گلبرگ میں ورکشاپ کا انعقاد ماہرین نے آڈیزم کے شکار بچوں کے حوالے سے آگاہی لیکچرز اور آر پی او فیصل آباد غلام محمود ڈوگر کے والد کی نماز جنازہ خالد مسجد قویلری گراؤنڈ نے ادا کر دی گئی آجی پنجاب محمد طاہر امجد جاوید سلیمی منتظر مہدی شہزاد اکبر سجاد من جمران احمد رانہ تاہر سمیت بیگر پولیس افسران کی شہد